جیاں یا نو بہنوں اور بھائیوں کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ڈائیٹ پلان شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے کہ آپ ایک ہفتے میں تین کلو وزن جو ہے وہ بہت آسانی سے کم کر سکتے ہیں میں نے یہ ڈائیٹ پلان ٹرائی کیا تھا میرا ایک ہفتے میں تین کلو وزن کم ہوا تھا یہ میرا اپنا ڈائیٹ پلان ہے ٹی جو ہے وہ میں نے یوٹیوپر سے ہی دیکھی تھی پنک ٹی میں اس کی ریسپی آپ کو ویڈیو کے انڈ میں دوں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ڈائیٹ پلان دوں گی بہت ہی آسان ہے اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا وہ چھوڑنا پڑے گا آپ دیکھئے گا کہ ایک ہفتے میں تین کلو وزن تو دیفنیٹلی کم ہوگا ہی ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں ناشتے میں آپ لے سکتے ہیں کیرٹ جوس یعنی کہ گاجر کا جوس ایک ٹوست اور ایک فرائیڈ انڈا یا آپ سٹرابری پورج لے سکتے ہیں یعنی کہ پورج میں آپ سٹرابری ڈال کے کھا سکتے ہیں یا آپ دو انڈوں کا اوملیٹ بنا لیں سبزیوں کے ساتھ یہ بھی بہت ہی نیوٹریشیس ہوتا ہے ناشتے کے ریڈ گھندے بعد آپ 150 ایمل یعنی کہ آدھا کپ چائے والا آدھا کپ پنک ٹی کا نیم گرم کر کے پیئیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے دوپہر کا لنچ لنچ میں آپ چار چکن سٹرپس سیلڈ کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کھیرا اور لیٹس لی ہے یا آپ جیکٹ پٹیٹو بنا سکتے ہیں مایکرو ویف میں سین ریسیپیز جیکٹ پٹیٹو اس کی دوں گی دسکرپشن باکس میں ان کا لنک ہوگا آپ ویڈیو ضرور چیک کرنا بہت ہی مزیدار اور آسان ریسیپیز ہیں آپ کو بہت پسند آئیں گی اور آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں شام میں اگر آپ کو تھوڑی سی بھوک فیل ہو اگر آپ پیکش فیل کریں تو آپ پانچھے بادام اور ایک خروٹ چھے ساتھ منکے لے سکتے ہیں یا ایک مٹھی بھر کے میوے یا کشمشکی لے سکتے ہیں یا آپ تھری ٹیبل سپونز پمکن اور ٹیبل سپونز کرنبری لے سکتے ہیں یا پھل کھانا چاہیں تو آپ ایک سیب کھا سکتے ہیں یا ایک گریپ فروٹ کھا سکتے ہیں اس کے بعد باری آ جاتی ہے شام کے کھانے کی اور جو کچھ بھی میں اپنے باندان کے لیے پکاتی تھی میں وہی کھاتی تھی لیکن صرف میں اس کا پورشن چھوٹا کر لیتی تھی آپ آدھی چپاتی یا آدھا پراتھا آلو گوبی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آلو گوبی کی ریسیپی جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ہوگی آپ ویڈ پالک کھا سکتے ہیں لیکن ساتھ کھانا ضرور یاد رکھئے گا دل چاہے تو دو پیس تندوری چکن کے لے لیں اور اس کو بھی سیلڈ کے ساتھ آپ کھائیں اس کے ساتھ آپ میش پٹیٹوز لے سکتے ہیں لیکن چپس نہیں لے سکتے اور روٹی بھی نہیں کھا سکتے یا اگر آپ کا مچھلی کھانے کو دل چاہے تو اس کی ریسیپیز بھی ڈسکرپشن باکس میں ہوں گی اور اگر آپ ویڈیٹیرین ہیں تو پھر آپ یہ سپائسی سٹیمڈ ویشٹیبلز لے سک اور پھر رات کو سونے سے پہلے آپ آدھا کپ جو ہے اس پنگ ٹی کا ضرور پیجئے اسے آپ کو بہت اچھی نید آئے گی ہارمونل ایم بیلنسز ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ کی جو ہیمو گلوبن ہے وہ بڑھتا ہے اور چہرے پر سے جھوڑیاں کم ہوتی ہیں یہ دیکھئے میرا پہلے جو وزن تھا ایک دم کیسے کم ہوا ہے 82.2 سے 78.65 کیجی میرا وزن ایک ہفتے میں کم ہوا ہے چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو پنگ ٹی ہے آپ نے کیسے بنانی ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک گلاب کا پھول تقریباً آدھا کپ فریش انار دانہ دو تین پیس انار کے چھلکے کے ایک انچ ادرک ایک بڑا چمچ کھانے والا زیرہ اور دو سے تین ہیبسکس کے پھول ڈرائے لے سکتے ہیں فریش بھی لے سکتے ہیں اور پانی میں بھگوئی ہوئی ملٹھی سب سے پہلے پانی میں انار کے چھلکے ڈالیں گے جب انار کے چھلکے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پک جائیں گے اُبل جائیں گے تو پھر ہم اس میں ادرک ڈالیں گے وہ پانچ چھے منٹ کے لیے اُبل جائے گا تو پھر ہم اس میں سیرہ ڈال کے اس کو اُبال نہیں دینا بلکہ اس کو صرف سمر کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ہیبسکس کے فلاورز ڈالیں گے فلاور پیٹلز ڈالیں گے اور پھر یہ اٹلیسٹ 5 منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے اس کو سمر کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں جو انار دانہ ہے اس کو گرائنڈر میں ہلکا سا کرش کریں تاکہ جو اس کے بیج ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور ان کے اندر جو ایسنشل آئلز ہیں وہ ریلیس ہوں اور اب انار دانہ کو پانی میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ملٹھی ڈال کے اور اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے گلاب کی پتیاں ڈال کے اور اس کو اپنے ہی آنچ میں جو گلاب کے پھول ہیں اس کا بھی ارک نکلائے گا اور ملٹھی کا بھی ارک نکلائے گا تو دیکھئے جناب بہت ہی مزیدار سی پنک ٹھی گلاب کے پھولوں سے ہیبسکس کے پھولوں سے اور زیرہ ادرک ملٹھی سے تیار ہو گئی ہے یہ بہت اچھی ہے آپ کی صحت کے لیے خاص طور پر خواتین کے لیے بہت مفید ہے ہرمونل ایم بیلنسز کو دور کرتی ہے خاص طور پر جن لیڈیز کو پیکاوز کی یا پیکاوڈ کی یا پیریٹس پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے تھائیرڈ پرابلمز کے لیے بہت اچھی ہے میں نے خود یوز کی تھی جب مجھے تھائیرڈ کا پرابلم ہوا تھا تو میں نے یہ یوز کی تھی اور مجھے اس سے بہت افاقہ ہوا تھا اور تقریباً تین سال ہو گئے ہیں میرا تھائیرڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے فضل سے نورمل آتا ہے اور آپ کیوں تھکاوٹ سے بچائے گا ڈپریشن سے بچائے گا آپ کی سکن اچھی ہو جائے گی اور آپ بہت تندرست اور خوش خوش رہنا شروع کر دیں گے تو اب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس ڈائیٹ پلین کو فالو کریں اور مجھے بتانا کومنٹس میں کہ آپ کو یہ ڈائیٹ پلین کیسا لگا آپ نے کتنا ویٹ لوز کیا اور اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری فیوچر کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے خدا حافظ God bless you